السلام علیکم کیسے ہیں آپ کی کہ اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکرائی کرو زندگی بہتر بنیں گے آج ہم بات کریں گے کہ کسی انسان کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن اس کو آپ کی ضرورت ہے ہی نہیں اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے کیا ریزن ہے کہ آپ کو کسی کا وقت چاہیے کسی کی اٹینشن چاہیے اور آپ اس کے لئے تڑپ رہے اگلے کو کوئی فکر تک نہیں ہے کیا ریزن ہے اور کیا ہم کریں کہ اگلے کو ضرورت پڑ جائے ہماری تو باتوں کو سمجھنا ہے یہ سائیکالوجی آپ نے سمجھ نہیں ہے یہ نہیں سمجھا پھر آپ بے شک وہ جاتے رہے ہیں بابوں کے پاس جا کے تعویل کرواتے ہیں کہ یہ ہو گیا انسان کی نیچر کو سمجھو انسان کی سائیکالوجی کو سمجھو جب آپ سمجھ جاتے ہونا پھر آپ کو ڈیل کرنا مشکل نہیں ہوتا اور جن لوگوں نے آج تک میری باتوں پر عمل کیا ہے نا ان کی لائف ٹھیک ہی ہوئی ہے ان کی لائف بہتر ہوئی ہے ان کی چیزیں سوٹ آٹ ہوئی ہیں وہ کہیں سٹک تھے وہاں سے نکل گئے باقی جو نہیں کرتے تو پھر وہ کہتے کہ جی ہم ٹھیک نہیں ہو رہے ٹھیک تب بھی ہوں گے جب آپ کسی کو یوٹلائز کرو گے کسی چیز کو یوٹلائز کرو گے اب دیکھو ایک بات کو سمجھنا کہ انسان کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے کہ ایک چیز جو اس کے مطابق نہیں ہے نا تو وہ اس کے پیچھے جانا شروع کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو یہ شو کراتے ہو نا کہ میرا آپ میں انٹرسٹ نہیں ہے وہ انٹرسٹ لینا شروع کر دیتا ہے بے شک آپ فیک یہ چیز دکھا دو کہ میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے آپ میں تو وہ کیا کرے گا انٹرسٹ لینا شروع کرے گا آپ میں جب آپ کسی کو یہ دکھاتے ہو کہ میرا آپ کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے تو وہ اگلا بندہ انٹرسٹ لینا چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو آپ نے فیل کیا اگر رائے نہ ہو آپ کو کسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ اتنی کہ جس کی آپ بتا نہیں سکتے ہیں انڈین آپ نے کسی کو اکسیجن بنایا ہوا ہے تو آپ اس چیز کو دیکھو کہ آپ نے کسی کو شو کر رہے ہیں کہ آپ اس میں انٹریسٹڈ ہو بٹ وہ نہیں دکھا رہا وہ میں بھی کسی اور چیز میں انٹریسٹڈ ہے اس کے لائف اپنی ہے اس میں انٹریسٹڈ ہے وہ بیزی ہے چیزوں میں آپ میں انٹریسٹڈ ہی نہیں ایکشلی اس بندے نے آپ کو یہ چیز شو کر رہی ہے کہ میں آپ میں انٹریسٹڈ نہیں ہوں اتنا میں بھی وہ باتوں سے آپ کو ظاہر کروا رہا ہو بٹ وہ یہ چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ انٹریسٹڈ نہیں ہے اور آپ چاہ رہے کہ وہ انٹریسٹ ہو چاہ رہے اور بہت ہارڈ کوشش کرتے ہو کسی کو امپریس کرنے کی آپ کو کریونگ ہوتی ہے آپ کو اندر سے ٹینشن ہوتی ہے کہ یار کیوں نہ جسٹ آپ اس بندے کو یہ دکھا دو ایک مہینے کے لئے کہ مجھے آپ میں کوئی انٹریسٹڈ نہیں ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو مجھے بولی انسان کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ اس کو نہیں ملتی جب ضرورت ختم ہو جاتی تب وہ چیز آ جاتی چاہے آپ اس کو جہاں مرضی دیکھو موسلی اس کو میں اور زیادہ ڈیپلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ کہیں پر بھی لاغو کر کے دیکھ سکتے ہو سپوز کریں کچھ لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک پیسہ نہیں مل رہا جب وہ اپنے پیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں پیسے کو چھوڑ کے انہوں نے ٹارگٹ بنایا اپنا پیشن یا اپنے آپ کو improved کرنا پیسہ ان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا ٹارگٹ پیسہ نہیں ہوتا ان کا ٹارگٹ سپوز اس کام انٹریسٹ ہے صرف پیسے کو ٹارگٹ کرو کہ پیسہ نہیں ملنے والا آپ اس چیز کو ٹارگٹ کرو یعنی کہ آپ اس چیز کے کامل نہیں ہو بھی جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہو وہ نہیں مل رہی ہوتی آپ کسی اور چیز کسی انڈائریکٹ وے میں جب چینج لاتے ہو رہا تو وہ چیز ملنا شروع ہو جائے میں بھی آپ کروڑوں پتی ہوں لیکن اس وقت جو آپ نے ہارڈ وقت کیا وہ اپنے کام پہ کیا ہوگا کہ پیسہ ہر وقت پیسہ سوچ رہے ہو وہ بن جائے گا کچھ نہ کچھ بٹ میں بھی اتنا نہ بنیں جب آپ کا ٹارگٹ کچھ اور ہے تو وہ چیزیں آٹو اٹگلی آنا شروع کر دیتی ہیں جیسے ایک بیکاری بھیگ ملگ رہا ہے بھیگ ملگ رہا ہے اس کا ٹارگٹ پیسہ ہے پیسہ وہ کبھی امیر نہیں ہوگا بڑے ریئر کیسز کے اندر بیکاری امیر ملے گا آپ کو میں بھی مل جائے گا دواکیاں میرے ذہن میں آرہا ہے وہ والی چیز بٹ بیکاری کبھی بھی آپ دیکھو گے ایسے ہی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے جو بھی لوگ اپنے پیشن کے پیچھے بھاگ رہے تو وہ ہمیشہ آپ دیکھو گے نا وہ ان کو پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے جس میں وہ تھری ایڈی ایڈیرز جو کیا فلم تھی اس میں بھی دیکھیں وہ جو امیر کان تھا وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگا تھا پیشن اور اس کے پاس پیسہ آیا exactly یہی چیز ہوتی جب دیکھو میں پوائنٹ پہ آتا ہوں جب آپ کا ٹارگیٹ کسی انسان کو اچیو کرنا ہے کسی کا پیار پانا ہے نہیں ملنا جب آپ کا ٹارگیٹ کچھ اور ہے پوچھ بھی ہو سکتا ہے میں بھی کوئی اور انسان میں بھی کوئی آپ کا پیشن ہے وہ ٹارگیٹ ہے وہ انسان آٹورٹک لیا ہے اپنا ٹارگیٹ چینج کرو آپ کے برین کے اندر still وہی انسان ٹارگیٹ ہے اور جو چیز ہم سے پیچھے ہٹتی ہے وہ برین اس چیز کو کسپ نہیں کر رہا ہوتا کہ نہیں بس یہ چیز مجھ سے پیچھے ہٹی ہے میں نے اسی کو کیونکہ دماغ اٹینشن ہٹاتا ہی نہیں جس چیز سے اس دماغ کو بولو گا ادھر سے اٹینشن ہٹاؤ نہیں ہٹائے گا نہیں ہٹائے گا مثال کے طور پر میں نے ایک example دیا تھا کہ آپ اردگرد کوئی آواز سنو میں نے کونسی آواز آ رہی ہے سنو میری آواز کے علاوہ جو بھی آواز آپ نے سنی ہے پنکھا تھا کچھ بھی تھا اس کو اب نہیں سننا میں روکتا ہوں بنا کر دیا میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں اس میں INTEREST نہیں لینا نہیں لینا интерес اس میں اس آواز کو نہیں سننا نہیں سننا اس آواز آپ کا دماغ اس آواز کو سنے گا سنے گا اس دماغ کو اس آواز کو اس چیزے آپ کے کانو میں بھی آ رہی ہو اگر آپ اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے دوبارہ ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھو پتہ لگ جائے گا جب آپ کسی چیز سے ذہن ہٹا رہے ہو تو نہیں ہٹ رہا ہوتا یعنی کہ وہ میں آپ کو بہر رہا ہوں اس میں انٹریسٹ نہیں لینا تو وہ لیئر برین کہہ رہا ہے نہیں لینا اسے نہیں ہٹنا اب جس چیز سے آپ دیکھو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جب کوئی آپ کو بندہ بول دا انٹریسٹ نہیں لینا آپ لے رہے ہوتے ہو اب لے رہے ہوتے ہیں میں بھی آپ کو پتا ہے وہ خوبصورت بھی نہیں جتنا میں ہوں باٹ اسٹل آپ اس کے کیوں وہ انٹریسٹ نہیں لے رہا یہ یہ سائیکولوجی ہے آپ جب انٹریسٹ نہیں لوگے نا ایک دو مہینے تین مہینے پھٹ گئے آٹومیٹر یہ وہ انٹریسٹ نہ لے تو مجھے بولیے زرہ رکھیں زرہ سبر کریں زرہ سمجھیں چیزوں کو آپ جلد بازی کرتے ہو اور جلد بازی کرنے کے بعد جو ہے نا پھر پشتاتے ہو اور جب انسان کو کسی کی نیڈ نہیں رہتی نا وہ چیز ملتی ہے نہیں رہتی نیڈ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کچھ رشتوں میں ہمیں کسی کی نیڈ ہی نہیں رہی وہ آ گیا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بھائی اب جاؤ ضرورت ہی نہیں رہی جب ضرورت نہیں رہتی تو پھر آ جاتا ہے کوئی آ جاتا ہے جب ضرورت ہے تب نہیں آ رہا یہ انسان کی ایک سائیکی ہے تو ذرا تھوڑا سبر کر کے بیٹھو اور دیکھو آپ کے معاملات کیسے ٹھیک نہیں ہوتی کیسے اس انسان کو آپ کی ضرورت نہیں کھڑتی یہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہماری جو craving ہے اندر کا ایک سبر نہیں ہے passions نہیں ہے تو جس وجہ سے ہمارے معاملات totally بگڑ جاتے ہیں مجھے پتہ ہے انسان کو بڑی craving ہوتی ہے انسان کہتا ہے کہ بس میں سمٹائم وہ سوچیں اتنی آتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ بس میں کیا کروں رہی رکا جائے روک رہے اس وقت کہ ایک بندہ نہیں دے رہا value اس کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی اور آپ اس کے پیچھے جا رہے ہو جا رہے ہو جا رہے یہ باتیں سمجھنے والی ہیں یہ میں بھی بعد میں آپ جاگر آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ بندہ تو دلکل مجھے ٹھیک بور رہا تھا لیکن ہم جو ہیں نا سمجھ نہیں پا رہے ہوتے آپ دیکھائیں میں آپ کو کوئی اور چیز بتاؤں کہیں پر بھی آپ ایک دیکھو گے روڈ کے اوپر ضعیف ایک شخص کھڑا ہے گریب ہے ٹانگ نہیں ہے اور مانگ رہے اس کو لوگ پیسے نہیں نہیں لیکن وہ اپنے محبوب کی خاطر کسی مزار پہ جا کے منت مانگیں گے لاکھوں روپے بھائی اس کو تو ضرورت ہے اس ضرورت اس کی پوری نہیں ہو رہے آپ کہیں اور پیسہ لگا رہے اور جس کے لیے اس نے وہ منت مانگی ہے اس وہ بندہ اس میں ٹیس نہیں لے رہا گرنٹی میں گرنٹی جس وجہ سے اس نے منت تک مانگ دی اتنا پیچھے لگ اگر وہ ہی انٹرس لینا شروع کر دے کوئی بندہ جائی نہ یہ بات سمجھ نہیں ہے ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے میں بہت دفعہ سمجھاتا ہوں سمجھو کنٹرول کرو اپنے اوپر اپنی چیزوں پر دیکھو کہ کیا غلطیاں کر رہے ہو ان کو آج ستہ سا ٹھیک کرنے کی کوشش مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھینکیو فر بچنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آن دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین آمین